موسیقی ناظرین اسلام علیکم آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپیٹل پیمز کے اگزیکٹیب ڈائریکٹر ڈاکٹر وسیم خاجہ اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ ایکچولی ہوتا کیسے ہے یہ ٹیسٹ کتنی دیر میں ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ میں کیا مریض کے خون کے نمونے آسل کیے جاتے ہیں یا کوئی اور سامپلز لیے جاتے ہیں اور پھر جب مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کیا جاتا ہے تو وہاں اس کو کیا عدویات دی جاتی ہیں اور کیا اس کو کوئی مخصوص قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان تمام معاملات پر آگاہی حاصل کریں گے ڈاکٹر وسیم خاجہ سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا خون کے نمونے حاصل کیے جاتے ہیں یا کوئی اور سامپلز لیے جاتے ہیں اللہ علیکم اسلام دیکھیں جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا وائرس کے لیے جیسے پیشن ہمارے پاس آتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کا ضرور نہیں کہ خون کا لیا جائے وہ ریشے کا ناک سے ریشہ آتا ہے گلے کا ریشہ ہے وہ دے کے بھیجتے ہیں اور 24 آرز میں جو نیچ والے ہیں وہ فری ٹیسٹ کر کے اس کا ریزلٹ بھیجتے ہیں جہاں سے بھی کسی نے ٹیسٹ بھیجا ہو ڈاکٹرز کیسے یہ فرق کرتے ہیں کہ کسی مشتبہ مریض کو کوئی عام فلو ہے یا اس کو کرونا وائرس ہے کیونکہ ان کی علامات جو ہم نے پڑھی اور سنی ہیں وہ تو تقریباً ملتی جلتی ہیں تو اس کو ڈاکٹر اس میں تفریق کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس فرق کو جانچتے ہیں علامتوں پر نہیں جانا ہوتا علامتیں تو ایک ہی جیسی ہوتی ہیں کسی کو خانسین اللہ زکام نمونی ہے ساتھ میں مشکل ہے سر میں درد ہے بخار ہے کہ یہ مرد تو نہیں ہے کوئی یہ ہوگیا بیماری ہوگی لوگ تو ڈر رہے اسی وجہ سے کسی کو خانسین اللہ زکام ہوتا ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی جو اب وہ دیکھنے ہیں کہ آپ نے کہاں سے آئے ہیں پہلی بات اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایران سے آرہے ہیں یا چینہ سے آرہے ہیں آپ کوئی خانسین لگی آپ کہیں مجھے یہ ہوگیا ہے ہاں جس علاقے میں یہ بیماری ہے یا ایسی بندے کو آپ جانتے ہیں جس کو یہ کنفرم تھا کیس اس کے بعد آپ سے اس سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ علامتیں ہوئی ہیں تو پھر آپ کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے بیسیکلی ہسٹری بہت ضروری ہے بندہ کہاں سے آرہا ہے کہ اس کو ارسل باز وہ خانسین اللہ زکام ہوتا ہے پھر تو ضرورت نہیں ہے ہاں ہسٹری ہے ایسی کوئی کنفرم کیس ہے جس سے ملے ہیں پھر اگر آپ کو یہ علامتیں ہوتی ہیں اور اسٹری میں ایسا آتا ہے تو پھر ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہونا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جب کسی مریض کو آئیسولیشن وارڈ میں منتقل کیا جاتا ہے یعنی ایک الگ نگہداشت کے وارڈ میں تو وہاں اس کا کس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیا کوئی مخصوص عدویات اس کو دی جاتی ہیں کیا کوئی مخصوص انجیکشن اس کو لگائے جاتے ہیں دیکھ ایسولیشن وارڈ ہم نے بنائے وہاں پہ دس پیشنٹ کی گنجائش ہے اللہ نہ کرے اگر زیادہ ایک زور پڑی تو وہاں بڑھا بھی سکتے ہیں اور ایسولیشن سے مراد یہ ہے کہ بالکل الہدہ ہے یہ اس میں ہر کوئی وہاں پہ داخل نہیں ہوتا باہر سکورٹی والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی پریپریشن کی پوری ہوتی ہے انہوں نے تاکھو دانا کہا کہ اگر پیشنٹ آگئے ایسا ہے پاسٹی والا ہے تو کم از کم انہوں نے ترانسمنٹ نہ ہو ڈاکٹرز ہیں پرامیڈیکل سٹاف ہیں نرسز ہیں اور باقی وہاں پہ صفائی کنویل سٹاف ہیں سارے جو ہیں ان کے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کہ تاکہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے اسے کنفرم بھی ہے تو ان میں یہ ترانسمنٹ نہ ہو اور وہاں پہ پیشنٹ کو رکھا جاتا ہے جن میں شک و شبہ ہو کوئی کنفرم کیس تو تب بھی ہم وہاں پہ رکھ لیں گے تو اس میں بیسیکلی آپ نے ابزرویشن رکھنی ہوتی پہلے بندے کو علامات کیا ہے دیکھیں جس بیماری کے والے سے کہوں گا اس کے نہ تو بچاؤ کا ٹھیک ہے نہ اس کے علاج کا ٹھیک ہے نہ کوئی دوائی ہے تو بیسیکلی جو علاج ہوتا ہے وہ علامات کا ہوتا ہے بھی کسی کو اگر نمونیا ہو گیا ہے خانسی ہے نزلہ زکام بخار ہے الٹی ہے پیچس ہے گردوں کا مسئلہ ہے گبرات ہے تو یہ ان علامات پہ ان کا پھر علاج کرتے ہیں سیپریٹلی کیوں؟ اگر بندہ کل فرم کیس ہے یہ علامتیں ہیں سریعام آپ کرتے ہیں کئی بھی کرتے ہیں چلتے پھرتے کر لیں گے یا کہیں بھی کریں گے وارڈ آم جنرل وارڈ میں تو پھر تو دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے ٹریٹمنٹ تو وہی ہے لیکن علامات کا لیکن اس کو ہم نے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا ہے تاکہ وہاں سے کسی اور میں ٹرانسمنٹ نہ ہو یہ ڈیزیز داکٹر صاحب یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ ایک مریض جس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو جائے وہ کتنے دن میں اپروکسی میٹلی ریکاور کر جاتا ہے یعنی صحتیاب ہو جاتا ہے اور اس کی حالت پھر اتنی تسلی بخش ہو جاتی ہے کہ وہ پھر وائرس کو کسی اور شخص میں منتقل نہ کر پائے بسیکلی جنرلی جو ہے چودہ دن لازمی ہوتا ہے کسی گتالا کا بندہ آ بھی رہے کسی تیچ بھی ہوا ہے تھوڑی لامتیں ہیں جنہیں اس کو چودہ دن کے لیے الہدہ رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ چودہ دن کے اندر دوبارہ ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو اور اس لیے لوگوں کو چاہیے بسیکلی آپ نے جو ہے نا وہ علامات پہ جانا ہے اور دوسری بات یہ جو پچیدگی ہوتی ہیں وہ ان شخص پہ ہوتی ہیں جن کی عمر زیادہ ہے ساڑ سال سے جن کو آلیڈی اور بیماریاں بھی چل رہی ہیں اور جس میں کسی کو آلیڈی کو بتانا تھا کینسر چل رہا ہے کسی کو جگر کا مسئلہ چل رہا ہے کسی کو اور شگر کا مسئلہ ہے اور پرابلمز ہیں اس کا امیون سسٹم دفاعی نظام بھی کیا تو ان میں پچیدگیوں کا زیادہ چانس ہوتا ہے باقیوں میں اتنا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ائرپورٹس پر مشتبہ مریضوں کو چیک کرنے کے لیے ایک تھرما میٹر ٹائپ ایک تھرمل گن سی استعمال ہوتی ہے جس کو جو مسافر ہیں ان کے ماتھے کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے وہ تھرما میٹر جو ہے وہ کس قسم کا ہے اور اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس میں ممکنہ طور پر کرونا وائرس کی موجودگی ہو سکتی ہے یا یہ جو پیشنٹ ہے اس میں یہ علامات ہو سکتی ہیں حجیبیتر کے لیے یہ جو ٹیمپریچر کیا ڈیگنوز کرتی ہے ٹیمپریچر زیادہ اور ہے بیماری میں زیادہ آتا ہے اس سے ڈیگنوز ہو جاتا ہے اس میں مسئلہ ہے اس کے بعد جو فردر ہے وہی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر اس کا جو پرمنٹ جو ہے جو پراپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر ہم اس کا ریشہ لے کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تاکہ پھر چل جائے کہ واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ کرونا ٹیسٹ ایکچلی ہوتا کیا ہے اور یہ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کے مختلف مراحل کیسے مکمل ہوتے ہیں ناظرین ہمارا جو آج کا پروگرام تھا اس کے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اس کے متعلق کمنٹ کیجئے اور آنے والے دنوں میں بھی اگر آپ اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ